ناظرین محترم میں ہوں عرفان محمود برق جس نے فتنہ قادیانیت پر لا تعداد لانتے بیچ کر سچے دین اسلام کو قبول کر لیا اس ٹائم میں ناظرین نورت لاہور کے علاقہ پاک نگر کے اندر موجود ہوں یہ ہمارے محترم جناب محمد عاصف زہیر صاحب ہیں ان کے گھر میں موجود ہوں بھائی عامر صاحب بیٹھے ہیں ماشلہ اس علاقے کے پڑے لکھے نوجوان ہیں تو یہ میرے ساتھ محترم جناب بیٹھے ہیں مدرسر احمد صاحب ان کے والا صاحب کا نام ہے محمود احمد صاحب یہ قادیانی کمیونٹی سے بلونگ کرتے ہیں ان کا دادا ان کا باپ ان کا پردادا یہ سب قادیانی تھے تو یہ کئی نسلوں سے قادیانی چلے آ رہے تھے یہ ناظرین ماشاءاللہ پڑے لکھے نوجوان ہیں سب انجینئر آرکیٹیکٹ ہیں یہ ہمارے محترم جناب بھائی عمریہ صاحب ہیں یہ خطب نبوت کے بڑے مجاہد ہیں اور بہت بڑے خطیب ہیں ماشاءاللہ شولہ بیان قسم کے خطیب ہیں بڑے اس پر ورکنگ کر رہے ہیں انہوں نے مدرسر صاحب کو ماشاءاللہ اس حوالے سے بریفنگ دی ان کو میرے پروگرام سنائے میرے بیانات سنائے اور عظیم عالم دین خطب نبوت کے عظیم جنرل چوکی دار حضرت مولانا بابا خادم سینرزوی رحمت اللہ تعالی ان کے بیانات بھی ان کو ماشاءاللہ انہوں نے سنائے ان کی دل کی زمین نرم ہوئی زمین زرخیز ہوئی انہوں نے کہا جی آپ مجھے مزید اس پر قائل کریں موٹیویٹ کریں تو آج بائی عمر صاحب نے ماشاءاللہ یہ بڑی زبردست محفل کا احتمام کیا میں اپنے بیٹوں کے ساتھ یہاں پہ آیا یہ محمد زیادہ مولاسلام صاحب ماشاءاللہ بیٹھے ہیں میرے ساتھ تو ہم نے آج ان کو یہ ساری کتابیں یہ دلائل ان کے سامنے پیش کیے اور میں نے ان کو یہ ثابت کیا کہ مرزا گادینی قذاب یہ کائنات کا بات ترین کاور تھا جس نے اللہ اس کے رسول کی شان میں استاخیاں کی اور ختم نبوت کے تاج و تخت میں اس قذاب نے اپنے ناپاک پنجے گاڑے اور یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ہوں تو میں نے یہ تمام چیزیں دکھائیں میں اپنے ناظرین کی انفرمیشن کے لیے صرف ایک دلیل پیش کروں گا کہ جو ان کے دل پر ماشاءاللہ ہٹ کر گئی کہ انہوں نے کہا مجھے بات سمجھا گئی یہ میرے پاس قرآن پاک ہے میں نے قرآن پاک کا ترجمہ ان کے سامنے پیش کیا میرے پاس یہ سورہ آل امران کھڑی ہے اس ٹائم اس کے اندر اللہ رب العزر نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے میں نے اس میں سے قرآن پاک کی آیات پڑھ کے سنائیں سورہ آل امران کی آیات نمبر ہے فورٹی فائیو سے لے کے فورٹی ایٹ تک میں نے بتایا کہ اس کے برقس مرزا کا دنی قذاب نے قرآن پاک کا ان آیات مقدسہ کا انکار کرتے ہوئے یہ میرے پاس کتاب ہے روحانی خزائن جل نمبر تین لکھنے والا مرزا کا دنی قذاب ہے اس کتاب کا پیش نمبر ہے ٹو ففٹی فور میں نے اس میں ان کو دکھایا اس میں اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے باپ یوسف نجار کے ساتھ مل کر بائیس برس کی مدد تک نجاری کا کارپینٹر کا بڑھائی کا کام کرتے رہے اس نے کہا کہ اللہ تو نے ماذا اللہ جھوڑ بولا تو نے غلط بات کہی کہ جو یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تھا اس کا نام یوسف تھا یہ دوسرا حوالہ میرے پاس یہ کتاب روحانی خزائن جل نمبر انیس سوا نمبر اٹھارہ اس میں بھی اس نے لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تھا جس کا نام یوسف تھا اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے چار بھائی اور دو بہنے تھی اور یہ سب عیسیٰ علیہ السلام کے سگے بھائی حقیقی بھائی اور حقیقی بنے تھی لوگوں نے کہا کہ بدبخت آدمی تو خود کو نبی کہتا ہے امام مہدی کہتا ہے مسیح موت کہتا ہے تو قرآن پاک کا انکار کرتا ہے تو تو جھوٹا ہے اس نے کہا اچھا چلو مان لیا ایک لمحے کے لیے مان لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو اس نے کہا کہ یہ کونسا بڑا کمال ہے ناظرین اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ ہونے کی گوائی دی اور یہ موزہ عیسیٰ علیہ السلام کا اس نے کہا چلو اگر مان لیا کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے جل نمبر بیس ہے روحانی خزائن کی اس کا صفحہ نمبر ہے تری ففٹی سکس اس میں کہتا ہے کہ ناظر بللہ محضرت کہتا ہے جس طرح برسات کے دنوں میں ہزار ہاں کیڑے مکوڑے خود با خود پیدا ہو جاتے ہیں کہتا ہے ایسے ہی آدم علیہ السلام بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے کہتا ہے بھر عیسیٰ علیہ السلام کی اس پدائش سے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے کوئی بزرگی ان کی ثابت نہیں ہوتی بلکہ بغیر باپ کے پیدا ہونا بعض کوا سے محروم ہونے پر دلالت کرتا ہے کہتا ہے ناظر بللہ عیسیٰ علیہ السلام کا اگر تم مان لو قرآن کی باہل لے یہ تو کمزوری ہے مجھے بتائیں ناظرین جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں بکواش کرے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور آدم علیہ السلام کے بارے میں بکواش کرے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اس میں کون سا کمال ہے یہ مسلمان ہے باکترین کعبر ہے انہوں نے کہا جی مجھے بات سمجھ آ گئی ہے میں مرزیت پہ لانتے بیزتا ہوں یہ مرزیت جھوٹا تھا مجھے مسلمان کریں تو ملسر بھائی میں جیسے آپ کو کلمہ بڑھاتا ہوں آپ نے ماشاءاللہ ویسے ہی کلمے کے لفاظ ادا فرمانے پڑیئے جی لا الہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اشہدو اللہ لا الہ اللہ لا شریک علاہ وشہدو انہ محمد عبدہ ورسول میں اپنا نام لینے مدصر احمد اس بات کا پکے اور سچے پکے اور سچے دل سے دل سے اعلان اور اقرار کرتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں کہ میں تمام اسلامی اقاعد پر اسلامی اقاعد پر ایمان لاتے ہوئے ایمان لاتے ہوئے اور حضور نبی پاک اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین خاتم النبیین یعنی آخری نبی یعنی آخری نبی مانتے ہوئے مانتے ہوئے اور مرزا قادی یعنی قذاب اور مرزا قادی یعنی قذاب کو جھوٹا کافر دجال مانتے ہوئے اور اس پر لانتے بیجتے ہوئے سچے دین اسلام کو قبول کرتا ہوں آج کے بعد مجھے مسلمان کہا جائے میرا مرزا قادی یعنی کافر دجال اور اس کے تمام ماننے والوں سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں